بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ڈرین ایٹھر نئے جن کے ساتھ ڈیمنٹسٹار سے ورکم کرتے ہیں کھانٹے دار میک کے ساتھ ڈرین لینڈ ویسے کنیاب ایک اچھا شاندار میک اور یہاں پا پڑا سا نیٹ پرابلم کی ویسے لائیو جلدی ہو نہیں کی گئی جس کی ویسے ایک وکڑ پہلے ور کے اندر پنجاب کی گئی چکی ہے اچھی بولنگ کا آغاز شاندار آغاز درین لینڈ کی جانت سے آتے ہی پہلے ور کے اندر پنجاب کی ایک وکڑ گیانے میں کامیاب مجھو آنے والے بیسے ہیں نگمبر اور اٹیک آور کیا پہلا جس کے اندر دوسری بول پاری رکڑ لینے میں کامیاب بھی تا کوئی ران کا اضافہ آئی بول کی ایک اچھا مزمبر نے شورٹ کھیلا لیکن سیڈا فیلٹر کے آت میں کوئی ران کا اضافہ نہ ہوا فیندار آغاز گرین لینڈ کی جارت سے تین بولے ہو چکی ہیں گرین لینڈ کی جارت سے گرین لینڈ کی جارت سے گرین لینڈ کی جارت سے habe غری volunteering گرین لینڈ دوسری بول верж موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ایک قبر کا اختتام ہو چکا ہے پنجاب کرکٹ کلب پہ ساری الیون سٹار کرکٹ کلب پہ پنجاب کی ایک وکٹ گری چینجنگ کی گئی ہے لیفٹ آم سپینر آئے ہیں آمیر سویل سامنا کریں گے ہمیں نام تو نہیں پتا لیکن سامنا کریں گے ابھی ہم پوچھ کے بتاتے ہیں آپ کو آمیر سویل سپینر آئے ہیں آمیر سویل سامنا کریں گے ہمیں نام تو نہیں پتا لیکن سامنا کریں گے ابھی ہم پوچھ کے بتاتے ہیں آپ کو آمیر سویل فیلڈنگ سیٹ کرتے ہوئے کافی اچھے آر آنڈر لیفٹ ہنڈ بیٹنگ کرتے ہیں اور آج ان کو لیفٹ ہنڈ سپن میں نیا بول دیا گیا اچھا بول کیا آمیر نے لیکن اس کو لیک سائیڈ پہ کھیلا سنگل کے لیے موتات انداز میں سامنا کریں گے مزمبل شاہ جو پنجاب کرکٹ کلب سے کھیلتے ہیں اور پی ایس ایل میں اسلامباد یونائٹڈ کے لیے بھی کھیل چکے ہیں اور انڈر نائنٹین پاکستان کھیل چکے ہیں زبردست بیٹسمن سامنا کریں گے آمیر سویل کا اچھا شارٹ کھیلا لیکن ڈاٹ بول آیا مزمبل شاہ ایک اچھے ابرتے ہوئے یونگسٹر اچھا شارٹ کھیلا مزمبل نے ایکسٹرا کور کے درمیان سے چار ان کے لیے کیا خوبصورت شارٹ کھیلا ہے مزمبل شاہ نے مزمبل شاہ کو وکٹ پر اینا ہوگا کیونکہ پہلے ہی ابر میں دوسری بال پہ پنجاب کو نقصان اٹھانا پڑا ایک وکٹ کا اچھا شارٹ کھیلا اور رن اوٹ کا چانس تھا لیکن اچھی رننگ دونوں کی اور ایک سنگل آیا ہے اچھا لیک سائٹ پہ کھیلا ہے دیکھنا ہوگا اور سنگل بنے گا چھے فیلڈنگ گرین لینڈ کی طرف سے اور ایک ترو کی جو آور ترو تھی لیکن پیچھے بیک اپ اچھا تھا سامنا کریں گے مزمبل شاہ اور خوبصورت شارٹ مزمبل شاہ کی طرف سے یہ دوسرا چوکہ اس عبر میں مزمبل شاہ کی طرف سے آیا کیا آپ پیر ہیں خوبصورت بیٹنگ کرتے ہیں مزمبل شاہ آمیر سویل کو اس عبر میں دو بونڈیز آئیں پچھلا ور اچھا کیا تھا ابھی ہمیں بابر میں بھی جوائن کر لیا ہے جو بی آر سپورٹس کے جن جو سپروائز کرتے ہیں میچ کو اور دیکھا کیا آپ بال کر رہے ہیں پھر بھیٹ ہوئے اچھی بالنگ اس فاس بولر کی طرف سے آمسٹ انہوں نے وکٹ بھی حاصل کی پہلے آور میں انایت بلتی کی ابھی اچھی بالنگ کر رہے ہیں آج وکٹ میں کچھ اچھا بال کیری کر رہے ہیں کیونکہ وکٹ پہ کل محنت کی گئی جس کا نتیجہ کہ پہلے ہی آور میں کیپر کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے انایت بلتی اب ان دونوں پلیئروں کو چاہیے کہ ایک اچھی پارٹنرشپ لگائیں پنجاب کے لیے اور نیچا رہا بول LBW ہوئے سیدھا کھا گئے بول کو جج نہیں کر سکے بول نیچا رہا اور LBW آؤٹ پنجاب کی دوسری وکٹ پنجاب کرکٹ کلپ کی دو وکٹے گر چکی ہیں اچھی ٹیم ینگ سٹر پہ مجتمل پنجاب کرکٹ کلپ کی لیکن دو وکٹے گوائی مزمبل شاہ کا ساتھ دینا ہوگا ان کو کیونکہ وہ اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے مزمبل شاہ سرمت بٹی کا تعلق پنجاب کرکٹ کلپ سے کافی اچھے آر آنڈر اسی طرح مزمبل شاہ یہ بھی اچھے پلئر اور انڈر نیٹین پاکستان کھیل چکے ہیں اب ایک اور ینگ سٹر آئے ہیں دیکھنا ہوگا کہ وہ مزمبل شاہ کا کیسے ساتھ دیتے ہیں دو وکٹے گر چکی ہیں پنجاب کرکٹ کلپ کی تیسرا آور جاری ہے اور دو وکٹے گر چکی ہیں پنجاب کرکٹ کلپ کی مزمبل شاہ ابھی تک اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے آنے والے جو دو کھلاڑی آؤٹ ہو وہ کوئی خاصا اپنے رن میں اضافہ نہ کر سکے سامنا کریں گے رائٹ اینڈ بیٹس مین اچھا بال کیا دیکھنا ہوگا امپائر کا اشارہ اور یہ اور ترو کا بھی چوکا دیا لیک بھائے کا چوکا دیا بال اچھے امپائر ارفان انہوں نے دیکھا کہ بال لیکس ٹم پہ جاتا ہوا انہوں نے نٹ اوٹ قرار دیا لیکن اچھی ایفٹ تھی فلڈر کی طرف سے کریس سے باہر تھے یہ پلئر اگر یہ بال وکٹو کو اٹ کرتی تو رن اوٹ ہوتے لیکن اس کی صورت میں چار رن آئے سترہ سکور ہو چکا ہے پنجاب کرکٹ کلپ کا کافی اچھی بالنگ کر رہے ہیں دو وکٹیں آنسل کر چکے ہیں ابھی اچھی بال کیا تھا اور اچھی بالنگ کافی اچھی بالنگ کر رہے ہیں دونوں طرف بال کو گھمارے ہیں جو پنجاب کرکٹ کلپ کے بیٹسمن اس کو سمجھ نہیں پا رہے بابر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ہم بابر سے پوچھتے ہیں کہ آج انہوں نے ایک اور ایڈیشن کیا کہ اس اینگل پہ انہوں نے کمنٹری بھی لے کے آئے بابر یہ اچھا کیا ہے آپ نے آج آپ نے ایک جگہ بنائی جہاں سے ہم کمنٹری بھی کر سکتے ہیں تب بھی مجھے محقہ ملا کمنٹری کا آپ بتائیں کہ میچ کیسا چل رہا ہے بابر جی عسان بھائی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو ایک اچھی کوریج کریں اور یہاں پر ساتھ کمنٹری بھی کریں پہلے دو دن تو کمنٹری میں کوئی ایشو ہوا ہے کیونکہ جگہ نہیں تھی صحیح اور باقی لوگوں کی بھی زیادہ فرمائی تھی کمنٹر میں لوگ کہتے تھے کمنٹری زیادہ سے زیادہ کی جائے تو اس کے وجہ سے ہم نے آئے بہت کوشش کی ہے اور یہاں پر ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں کمنٹری آج انشاءاللہ اس کے بعد کمنٹری ضرور ہوا کرے گی اور ایک اچھا میچ کانٹے دار میچ پنجاب ورسز گرین لینڈ دونے ٹیم ایسٹر ایم آلیون سٹار ہیں مد مقابل تیسے ور کا کھیل جاری اور یہاں پر ایک اور وکر گرتی ہوئی پنجاب کی تین ویٹے گر چکی ہیں پنجاب کافی مشکلات سے دو چار پنجاب ابھی تک سٹارٹ کی پاور بریک ہے اور گندری آؤٹ ہوئے تین وکٹیں آسل کر چکے ہیں اچھے رائٹ آم فاس بولر راگ رہے ہیں ایک کو کیپر کے ہاتھ آؤٹ کیا دو کو لیک بھی فور کیا کافی اچھی بولنگ کا مزائرہ اس فاس بولر کی طرف سے ابھی تک اچھا بول گھمایا انہوں نے ابھی تک حارون ہے بولر کافی اچھے بولر حارون تین ویٹے آسل کر چکے ہیں ابھی تک پنجاب کرکٹ کلب کی تیسرا آور مزمبل شاہ وکٹ پہ موجود لیکن آنے والے بلے باز ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے اگر وہ ان کا ساتھ دے کافی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں مزمبل شاہ سترہ سکور پہ تین ویٹے گوا چکی ہے پنجاب کرکٹ کلب دیکھنا ہوگا ہامر سوئل آئے ہیں دوبارہ ہامر سوئل کو لائے گیا پچھلے آور میں انہوں نے دو چوکے دس رن دیئے تھے لیکن پھر لائے گیا کپتان کی طرف سے ان کو سامنا کریں گے مزمبل شاہ ہاں بابر آپ بتائیں کہ پنجاب کرکٹ کلب کافی مشکلات میں جی بلکہ شروع میں ان کی تین ویٹے گر چکی ہیں کافی مشکلات سے دو چار پنجاب کرکٹ کلب کی ٹیم اگر یہاں باہر ایک اچھا ٹوٹل سٹ کرنے کے لیے یہ نیو بیسٹ مینہ ہے ان کا مزمبل کا ساتھ دینا پڑا گیا ان کو ایک اچھی پارنشر بلڈ کرنے پڑے گی اچھا بول کیا یہاں باہر دور پرانے میں کہا ہوں یہاں آمیر سوہل ایک اچھی بولنگ کرتے ہوئے اپنے سپیل کا دوسرا آور دوسری بولگ لیتیار سامنا کریں گے مزمبل اچھا پوائنٹ پہ کھیلا مزمبل نے سیدھا فیلٹر کے آدمے کوئی لینڈ کا اضافہ نہ ہوا کافی پریشر میں آ چکی ہے پنجاب کرکٹ کلب کی ٹیم گرین لینڈ کا ایک اچھا آگاز بولنگ کا دا فیل بولنگ لیتیار آمیر سوہل سامنا کریں گے مزمبل آئے بول کی اچھا پوائنٹ پہ کھیلا لیکن یہاں پر میسٹریل کی گئی ایک ران کا اضافہ اچھی بولنگ بابر آمیر کی طرف سے لیکن تین وکٹیں پنجاب گوا چکی ہے جب تک مزمبل شاہ کریس پہ موجود پنجاب کرکٹ کلب سامنا کریں گے آنے والے بیٹس مین اچھا روکا اس کو اچھی بیٹنگ آتے ہی اس کو سیدھا کھیلا اور کوئی غلطی نہیں کی ان کو دونوں کو ایک اچھی پارٹنرشپ لگانی چاہیے بابر اور ڈاٹ مویز آئے ہیں دوسرا بول بھی ڈاٹ کیا مویز نے موتاعت انداز میں مویز کو ساتھ دینا ہوگا بابر ان کا دیکھنا ہوگا کہ یہ ان کا کیسا ساتھ دیتے ہیں بابر جی بلکل یہاں باہر مویز اور مزمبل کو ایک اچھی پارٹنرشپ بیلڈ کرنے پڑے گی اگر ایک اچھا ٹوٹر ساتھ کرنا ہے چارور کے اقزام پر اٹھارا ران تین وکٹوں کو نقصان ابھی پاور پلے کے دو رہتے ہیں یہاں باہر اگر یہ وکٹ نہیں دیتے ایک اچھا ٹوٹر ساتھ کرنا ہے تو ان کو ایک اچھی پارٹنرشپ بیلڈ کرنے پڑے گی شاندار بولنگ کا جو آغاز کیا گرین لینڈ نے لیکن بابر آپ دیکھیں کہ حارون نے اس وکٹ پہ اچھی بولنگ کی ہے صبح اس وکٹ پہ جو تھوڑا سا موشتر سا اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور لائن اور لینٹھ ایسی رکھی ہے کہ انہوں نے تین وکٹیں آسل کر چکے ہیں اس وکٹ پہ یہ فاس بولر نے آج اچھی بولنگ کی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں حارون کے بارے میں جی بالکل ابھی تاکہ ہے جتنے بھی فاس بولر رہے ہیں کچھ خاص بولنگ فاس بولر کی جانب سے نہیں آئی گلو ڈرائگن میں مصحب اور آقیب انہوں نے اچھی بولنگ کی ہے اپنے ٹیم کی طرف سے اسی طرح آج حارون گرین لینڈ کی طرف سے اچھی بولنگ کرتے ہوئے اپنے سپیل کا تیسرا اور کر رہے ہیں حارون اور یہاں پر دیکھے آئے اچھی پیس اور اچھی لائن اچھا حارون نے اچھا آور کر رہے ہیں میرا خیال اپنا تیسرا آور ڈلوار رہے ہیں کیپٹن ان سے اور مزمبل شاہ نے بھی ان کو ابھی اس طرح موتاد انداز میں نہیں کھیلا بڑا شاٹ کھیلنا چاہتے تھے مزمبل شاہ بھی بیٹ ہوئے مزمبل شاہ کو کیرفل رہنا ہوگا اس بولر پہ جی مزمبل شاہ ایک ینگ ٹیلنڈرین بیسٹ مین ہے ایک اچھے بیسٹ مین پچھلے میچ میں ایک اچھی نہیں کھیلتے رہے دوسرا بال آئے حارون بال کیا اور نیچا رہا دیکھیں مزمبل شاہ نے اس کو کتنا اچھا کھیلا اس طرح دوسروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بال نیچے رہ رہا ہے وہ اس حساب سے اس کو کھیلیں مویز آئے سامنا کریں گے حارون کا ابھی تک انہوں نے ان کا سامنا نہیں کیا اب دیکھنا ہوگا حارون اچھی بولنگ کر رہے ہیں اب مویز کیسا کھیلتے ہیں حارون کو بولنگ لیتیار حارون سٹار لیا ہم برکاس کیا بول کی اور یہاں پا اچھا کھلا کور گیا سیدھا فیلٹر کے آن میں کوئی ران کا اضافہ نہ ہوا ابھی تک گرین لینڈ کی ٹیم نے پنجاب کو کافی برن نہیں بنانے دے رہے لیکن مزمبل شاہ اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے انیس سکور اور تین کھلاڑی آؤٹ کر چکی ہے گرین لینڈ ایک بہت ہی اچھی ٹیم گرین لینڈ کی جس میں کافی فس کلاس پلیئر اور اس میں زیشان ملک بھی پچھلا میچ کھیلے لیکن ابھی وہ کراچی کنگ کی نمائندی کرنے کراچی چلے گئے ہیں آج کا وہ میچ نہیں کھیل رہے اور اندر آتا ہوا بال بہت ہی اچھا بال حارون کا لیکن انسائیڈ ایج ہوا کیا بولنگ کر رہے ہیں حارون بابر اس پچھ پہ کیا کہنا ہوگا ان کی لائن اور لینڈ بہت اچھی ہے جی بالکل ہے ابھی تا یہ دوسری ٹیم میں فس بولر جو کہ اچھی بالنگ کرتے ہوئے صبح کا ٹائم کافی مستر پچھ میں لیکن پھر بھی ایک اچھی بالنگ کر رہے ہیں تو آج گرین لینڈ میں ملک زیشان ایک اچھی بیٹنگ کی انہیں پچھلے میچز میں انہیں دو میچ کھیلے یہاں پر ابھی وہ پی ایسل میں چلے گئے ہیں اپنی تیاری کے لیے تو اللہ ان کو کمیاب کرے اور پی ایسل میں ایک اچھا پرفارم کرنے کی اور یہ کیش ڈراب کر دیا کیا بولنگ کر رہے ہیں آرون اور کیش ڈراب ان کی چوتھی وکٹ ہو جاتی دیکھنا ہوگا اس پنجاب کے ینگ سٹر کو کہ آرڈی تین وکٹ گر چکی ہیں بڑا شورٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن سیدھا مڈ آف کے ہاتھ میں شورٹ اچھا تھا لیکن گیپ نہیں دے سکے لیکن سیدھا ہاتھ میں کیش ڈراب کیا ہے کیپٹن نے گرین لینڈ کے کیپٹن نے پنجاب کی ایک اچھی سائیڈ ہے اگر یہ میرے اندازے میں ون فورٹی یا ون ففٹی سپچ پہ کرتے ہیں تو پچ کافی مشکل نظر آرہا ہے بابر یہ بالکل گرین لینڈ کے ہے اور پنجاب کرکٹ کلپ کے پاس ایک اچھے بولار انڈر نائنٹین کھیلے ہوئے دلاوار ایک اچھی بولنگ کرتے ہیں اگر اتنا ٹارگٹ سٹ کر سکتے ہیں تو اچھی بولنگ کرتے ہیں اور یہاں پار پانچ ور کا اقتطاہ ہوا انیس ران تین وکٹوں کا نقصان پنجاب کی ینگ ٹیم ہے اور ایک اسلامباد کا اچھا کلپ ہے پنجاب کرکٹ کلپ اور ینگ سٹر پہ مشتمل اچھی فائٹ دیتے ہوئے ابھی تک مضمبل شاہ کریس پہ موجود ہیں اور ان کی بولنگ سائیڈ میں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس دلاوار شاہ کا آپ نے نام لیا ینگ بولر ہے اچھے بولر ہے اسی طرح ان کے پاس ایک لیفٹ آم پیسر ہے وہ بڑی اچھی بولنگ کر رہے ہیں ابھی تک ان کی بولنگ دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے ہمیں اچھی ان کے پاس بولنگ ہے سوئنگ کرتے ہیں اچھے جورکر کرتے ہیں اور بڑے ایک اچھے لیفٹ آم پیسر نظر آ رہے ہیں اسلامباد میں ہمیں مزمبل شاہ نے ٹانگ رکھی اور ون باؤنس میڈ آن کے اوپر سے باہر پھیکا آمیر سویل کو مزمبل شاہ کیا بیٹنگ کر رہے ہیں دیکھیں ایکسپیرینس ان کو ینگ سٹر کو سیکھنا چاہیے مزمبل شاہ کا ساتھ دینا چاہیے اگر مزمبل شاہ کا ساتھ دیں گے تو پجاب کرکٹ کلاب ایک اچھا ٹوٹل کھڑا کر سکتی ہے بابر جی بالکل ابھی تا یہ پاور پلے کا لاسٹ ور جا رہا ہے اتنا خاص رنج نہیں ہے اگر مزمبل کا ساتھ یہاں پر مہائز دیں ایک اچھی پارٹنشر بل کریں تو یقینی طور پر یہاں پر ایک اچھا ٹرگٹ سٹ کر سکتے ہیں گرین لینڈ کے لیے آمر سویل جو کہ اپنے سپل کا تیسرا ور کرنے آئے پہلی بول پاری مزمبل نے چار آنج کے لیے کھیلا ایک اچھا شوٹ اب بھی لگتا ہے کہ مزمبل بیٹنگ کے لیے تھوڑا سیٹ ہوتے ہوئے مزمبل شاہ تو کافی اچھا کھیل رہے ہیں ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا شوٹ نہیں کھیلا کہ لگے کہ وہ بہت اچھی باری کرتے ہو مزمبل شاہ خوبصورت شاہ مزمبل شاہ کی طرف سے پھر چوکہ آیا دو چوکے لگا چکے ہیں مزمبل شاہ کیا بیٹنگ کر رہے ہیں مزمبل شاہ اکیلے ہی پنجاب کرکٹ کلپ کے لیے تین وکٹے گر چکی ہیں بابر لیکن ابھی تک آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ مزمبل شاہ کی طرف سے جی بلکل کافی پریشر میں تھے مزمبل یہاں پر انہوں نے دو بونی لگائیں چار آنج کے لیے اپنے ٹیم کو پریشر سے نکالتے ہوئے مزمبل شاہ اگر مزمبل شاہ اسی طرح آگر ایک اچھی دو بونی لگانے میں کامیاب ہوئے تو آگے بھی سرا بیٹنگ کرتے ہیں یقینی طور پر یہاں پر انہوں کا پریشر ڈاؤن ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں بابر آپ مزمبل شاہ کافی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں ابھی تک لیکن ان کو ابھی آگے کھیلنا ہوگا دوسرا شاٹ کھیلا خوبصورت شاٹ اور اچھی فیلڈنگ گرین لینڈ کی طرف سے یہ بھی چوکا ہو سکتا تھا لیکن اچھی فیلڈنگ کی کیا بیٹنگ کر رہے ہیں مزمبل شاہ ابھی تک اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن تین وکٹے گر چکی ہیں پنجاب کی ان کو ایک اچھی پارٹنرشپ لگانی ہوگی خوبصورت شاٹ مزمبل شاہ کی طرف سے اور اچھی رننگ بھی مزمبل شاہ کی طرف سے دیکھنے کو نظر آئی دوسرے بیٹسمن ان کی کال کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن اچھی رننگ مزمبل شاہ کی طرف سے کھیلا اور سیدھے بھاگے اچھی فیلڈنگ ابھی تک گرین لینڈ کی جو دیکھنے کو نظر آئی گرین لینڈ کی بھی ٹیم ایک ایک اچھی ٹیم لیکن پنجاب کرکٹ کلب کے ینگ سٹر آج دیکھنا ہوگا کہ گرین لینڈ کو کیسا کیسا ٹف ٹائم دیتے مویس شاہ مویس سامنا کریں گے اور دیکھنا ہوگا مویس شاہ نے بھی شاٹ کھیل دیا ہے سامنے اور چار رن کیچ بھی چھوٹا بولر نے کیچ چھوڑا اور سامنے مٹ آف کے فلٹر نے بھی کوئی خاصی ایفٹ نہیں کی لیکن چار رن ملے نیچے بال سامنے کی طرف کھیلا سکرین کے پاس مویس بھی کافی اگریسیب لگ رہے ہیں جیسے پچھلے آور میں ان کا کیچ چھوٹا لیکن ابھی بھی اگریسیب باری کر رہے ہیں بابر جی بالکل کسی بیسٹ مین کو بھی جانس نہیں دیں چاہے یہ یہاں پار کیچز ون میچ ہے اگر انہوں نے کیچ ڈروپ کیا ہے تو مویس ایک ہے بھاری بیسٹ مین پاڑ سکتے ہیں گرین لینڈ پا تو ان کی کیپٹر نے یہ گلتی کی کیچ ڈروپ کیا مویس کا مویس کے بھی بلے سے شورٹ لگتے نظر آ رہے ہیں ابھی فیلڈنگ میں تبدیلی کی گئی میڈ آف پہ لائے گیا ہے اور میڈ آن پہ فیلڈر کو انتر لے جایا جا رہا ہے ابھی تک پنجاب نے اچھا کمبیک کیا بابر تین وکٹے گر گئی لیکن ابھی تک انہوں نے رنس کی رفتار کو بڑھایا اس حور میں پھر آمر سویل کافی مہنگے ثابت ہوتے ہوئے گرین لینڈ کی طرف سے نکل کے کھول دیا ہے بال ہوا میں دیکھنا ہوگا اور کیچ ڈروپ کر دیا چینج کیا تھا لیکن کیچ ڈروپ ہوا مویس شاہ کا یہ دوسرا کیچ ڈروپ کیا پنجاب کرکٹ کلپ کے جونئرز کو سیکھنا ہوگا مزمبل شاہ کی بیٹنگ سے کہ وہ کیسے موتاد کے رہے تین وکٹے گیری ہیں موسیقی